بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید فلفی ہونا شروع ہوگی آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا اس کے نشان پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی فلفی ہوگی یہ دیکھیں بیٹر سے اب نیچے بھی نہیں گر رہی ہے تھک ہو گئی ہے بلکل یہ دیکھیں چمچ چپ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں زبردست قسم کی ہماری جو ہے نا وہ کریم تیار ہوگی ہے جو آئیے ڈیزرٹ تیار کرتے ہیں ملک ہمیں چاہیے 1.5 cup condensed milk ہمیں چاہیے 2 tablespoon mango plum ہمیں چاہیے 1.5 cup mango cubes ہمیں چاہیے 2 cup bread کے slices ہمیں چاہیے 4 to 6 sugar ہمیں grinded چاہیے 3 tablespoon اور butter ہمیں چاہیے 3 tablespoon bread کے ہم کنارے اتار لیں گے اور چینی بھی جو ہے نا وہ ہم grinded use کریں گے اور mango کے جو cubes ہیں جو ہم نے اس کی topping layer میں ڈال لیں ہیں وہ ہم normal size کے رکھیں گے اور پیوری والے جو ہیں وہ ہم بشک باریک کر لیں تو آئیے پہلے ہم سب سے پیوری بناتے ہیں یہ ہم نے چھوٹے والے جو cubes بنائے تھے وہ لے لیے ہیں اس میں ہم نے grinded sugar add کر دی ہے اور یہ اب ہم اس میں مکھن بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے مکھن add کر دیا ہے اور یہ ہم اس کو سارے کو اچھے سے mix کر لیں گے پیوری کے لئے آپ چاہیں تو تھوڑے سے نرم آم بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اس کو ہم نے blender میں ڈال کے خالی کو blend کر لیا ہے پہلے تاکہ یہ اچھا سا سارا blend ہو جائے اب ہم دودھ اور جو condensed milk ہے اس کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور ہم وہ add کریں گے یہ دیکھیں وہ ہم نے اکٹھا اسی جار میں mix کر لیا تھا اور یہ اب ہم اس میں mix کر رہے ہیں تھوڑا سا ہم نے بچا لیا ہے پہلے ہم اس کو بیٹھ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا blend ہو گیا ہے اور یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کو پیوری کو اب ہم نے bread کے کنارے اتار لیا ہے اور یہ دیکھیں ہم اس میں dip کر لیں گے bread آپ کی تازی ہونی چاہیے بہت اچھی soft بنے گی ورنہ اتنی soft نہیں بنے گی یہ ہلکا سا نیچے ہم ایسے بس brushing کر رہے ہیں اس کی تاکہ آرام سے slices اس کے اوپر set ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اچھا سا dip کر کے اور اس طرح سے ہم نے layer لگا دیا ڈیش آپ کا جو size آپ نے لینا ہو اس کے حساب سے آپ slices جو ہیں وہ cut کر لیں میرے اس میں normally two slices آرہے ہیں تو میں دو آرام سے رکھ لوں گی اگر آپ کی چھوٹی dish ہے یا بڑی ہے تو اس کے حساب سے آپ bread کو cut کر لیں گے dip آپ نے اچھی طرح سے دونوں طرف سے کرنا ہے تاکہ یہ پیوری کو soak کر لے جذب ہو جائے اس کے اندر اب ہم یہ mango cubes کی layer لگائیں گے mango cubes کی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو بھی size رکھنا ہو بہت چھوٹے cubes کرنے ہیں مجھے یہ normal سا size اچھا لگا ہے تو میں یہ اس حساب سے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم اس کی layer آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ pineapple بھی ساتھ add کر سکتے ہیں لیکن صرف mango جو ہے نا وہ زیادہ مزے کا لگے گا بہت ہی آسان اور quick dish ہے اور بہت جلدی بنتی ہے یہ آپ eat پہ ضرور try کریں اور سب کو جو ہے وہ taste کروائیں یہ دیکھیں اب ہم نے جو cream whipped کی تھی اب ہم اس کی layer لگائیں گے اس کے اوپر اس کی layer بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے بہت زیادہ thick لگانی ہے یا کام میں normal سی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے سارا جو ہے اس کے اوپر cream کی layer کو اچھے سے لگا لیا ہے اب ہم مزید slices dip کریں گے میری dish چھوٹے سائز کی تھی تو اس میں four slices آئے ہیں آپ بڑی لیں at least six slices آرام سے ہو جانگے یہ دیکھیں میرا جو باقی کا mixer بچا ہے میں نے وہ اسی میں ڈال دیا ہے اگر میری dish بڑی ہوتی تو میں دو slices اور آرام سے اس میں کر سکتی تھی ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ہم پھر mango کی جو ہے وہ layer لگائیں گے بہت جلدی بننے والی dish ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ dish ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے کوئی پکانے کا جھنجٹ نہیں ہے اس میں اور آج کل mangoز کا سیزن ہے سب کے گھر میں ہوتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر mango کی layer لگا دیں گے sorry cream کی cream کی اچھی سی layer لگا کے اس کے اوپر آپ پھلکی پھلکی سی mango کی ہی decoration کر لیں ٹھیک ہے یہ ہماری بہت اچھی سی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی سکیلوکار یہ سائٹ سے بھی یہ ہماری dish تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ quick desert بہت پسند آیا ہوگا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائیے ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں اللہ حافظ